ناظرین امریکہ اور ایران کے درمیان وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تعلقات اس حد تک خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ اب ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ کی طرف سے لگنے والی نئی پابندیوں کے بعد اسے وحشی قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ ایرانی عوام کو اپنے غصے کا رخ وائٹ ہاؤس کی طرف موڑ لینا چاہیے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امریکیوں نے ایران کو نقصان پہنچا لیے کے لیے اب تک اربو ڈالر خرچ کیے مگر نتیجہ صفر کا صفر رہا ہے پچھلے ہفتے امریکہ نے ایران کی وزارت دفعہ جہوری اور اسلحے کے پروگرام سے جڑے افراد پر پابندیاں لگائی تھی اور اس سے پہلے ماضی میں بھی ایران کو پابندیوں کا اتنا زیادہ سامنا کرنا پڑا کہ جس کے بعد ایران کے لیے اپنے وجود کو برقرار رکھنا ملک کی بقا کو باٹی رکھنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا اور وہاں غربت کی شرعہ جو ہے وہ بڑتی چلی گئی تھی اتنا بڑا ملک ہے وہاں پر اتنی تیل ہے اتنا اتنی گیس ہے مگر اس کے باوجود بھی اس ملک کو آج بھی انتہائی پریشانی ہوگا اور انتہائی مشکلات کا سامنے صرف اس وجہ سے کہ امریکہ وہاں پر آئے روز نئی سے نئی پابندی لگا دیتا ہے اور امریکہ کو اب کئی ممالک نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پابندیاں نہ لگاؤ کیونکہ یہ غلط چیز ہے آپ پہلے بھی اپنے بہت سارے معایدے توڑ چکے ہو اور اگر آپ پابندیاں لگاؤ گے آپ اٹھ کھڑے ہو اگر آپ امریکہ سے نفرت کرتے ہو اگر اب آپ امریکہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو پھر امریکہ خلاف اٹھ کھڑے ہو اور آپ کی جتنی بھی نفرت ہے وہ ساری امریکہ کی طرف تھانگ دو یعنی کہ اب آپ ٹریننگ لو اب آپ فوجیوں کی طرح اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دو کیونکہ اگر اب کسی بھی وقت ایران اور امریکہ کے درمیان حالات خراب مزید ہو جاتے ہیں جو کہ ہوں گے کیونکہ امریکہ نے اگر ایران پر پابندیاں لگانا ختم کر دی تو ایران ترقی کر جائے گا اور امریکہ ایران کی ترقی کبھی برداشت نہیں کر سکتا اور اگر امریکہ نے ایران پر اسی طرح پابندیاں مزید سخت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو دیفینیٹلی ظاہری سی بات ہے کہ پھر امریکہ کے مقابلے کے لیے ایران کو بھی سامنے آنا پڑے گا کیونکہ جب پابندیاں زیادہ ہو جائیں گی اور ایران کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا تو وہ اپنی بقا کے لیے سامنے آئے گا وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ٹکر لے گا اور اس ٹکر کے نتیجے میں ایران کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا یا امریکہ کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا یہ الگ بات ہے لیکن یہ بلکل واضح چیز ہے پوری دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ اگر اس طرح کی ٹکر ہوتی ہے اگر اس طرح کی کوئی پورتشدد کاروائی ہوتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان کیونکہ ایک طرف سے پابندیاں لگ رہی ہیں تو دوسری طرف سے پھر اعلانات ہو رہے ہیں کہ اب ہماری نفرت کا مرکز امریکہ ہے تو اس کے نتیجے میں نہ صرف ایران کو نقصان ہوگا نہ صرف امریکہ کو نقصان ہوگا بلکہ پوری دنیا کو اس کا خمیازہ بغتنا پڑے گا اور اسلامی ممالک کو بھی اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ اب آنے والے وقت میں ایران کے ساتھ کھڑے ہونے جا رہے ہیں یا وہ آنے والے وقت میں امریکہ کا ساتھ دیں گے کیونکہ اب لڑائی کسی بھی ایک یا دو ملکی نہیں ہوگی اگر اب کبھی فساد ہوتا ہے تو اس میں پوری دنیا شامل ہوگی اور پوری دنیا کے ممالک کو کوئی وہ لڑائی جو ہے وہ متاثر کرے گی